اسلام علیکم میں ہوں فرزانہ روحی اسلام اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل کیا تمہیں یاد ہے کہ اس لڑکی نے عدالت میں کلمہ پڑھ کر کیا بیان دیا تھا یہی نہ کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے اور اب اسے اپنے شوہر کے ساتھ جانا ہے یہ میری ایک پروفیسر دوست نے مجھ سے کہا میرا جواب یہ تھا کہ اول تو تم اسے لڑکی نہیں بچی کہو اور اس بچی کی جگہ پر خود کو رکھ کر سوچو کہ وہ اس وقت کس صورتحال سے دوچار تھی پھر مجھے یہ بتانا کہ اس نے کلمہ پڑھ کر عدالت میں کیا بیان دیا تھا کپڑے وہ دو دن پرانے پہنے ہوئی تھی پاؤں میں اس کے ٹوٹی چپل تھی جو اس کی نہیں اس کی ماں کی تھی ایسے تو وہ اینک لگاتی تھی لیکن جب اسے گھر سے بھاگنا تھا میرے موں میں خاک تو اینک کیوں بھول آئی آنکھیں کیوں بھول آئی وہ بچی جس کی تین چھوٹی ننی منی بہنے ہو ساتھ ایک بلی بھی پالی ہوئی ہو اپنے شوق سے اس کی ضروریاتیں زندگی سارے پوری کی جاتی ہوں تو وہ کسی لڑکے کے لیے کیوں اپنے ان تمام پیارے رشتوں ان تمام پیارے تعلقات کو چھوڑ کر ان تمام پیاری زندگی کو چھوڑ کر آ جائے اور لڑکا بھی ایسا اللہ معاف کرے نہ شکل نہ صورت نہ کام نہ کاج نہ تام نہ جھام نہ تعلیم نہ تربیت نہ دنیاوی علم کی دولت نہ اخربی علم کی دولت نہ خاندان نہ رنگ نہ کوئی نسل نہ زمین نہ جائداد پھر آخر کیوں ایسا کیوں لف میرج اور پسند کی شادی کا نام لینے والے یہ سب باریکیاں کیوں نہیں سوچتے یا ان باتوں کی تہہ میں جا کر کیوں نہیں سوچتے اور اپنے آپ سے وہ یہ سارے سوالات کیوں نہیں پوچھتے ارے بھائی وہ اپنا ٹیپ تو لے کر بھاگی تھی اس نے جب پسند کی شادی یا کوٹ میرج سرچ کیا ہوا تھا تو اب اس سے آگے کیا بتاؤں اور کیا پوچھوں میرا یہ جواب تھا کہ جناب اس بچی سے جو کہا گیا تھا اس نے وہی کیا اسے کوٹ میرج لف میرج اور پسند کی شادی سرچ کرنے کیلئے کہا گیا تھا اور سختی سے یہ بار بار منع کیا گیا تھا کہ جو کچھ تم نے سرچ کیا ہے اسے ڈیلیٹ ہرگز نہ کرنا جب کوئی بچہ کچھ لکھتا ہے یا اسے کچھ لکھنے کیلئے کہا جاتا ہے تو اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اسے مٹانا مت اس لیے کہ یہ تم نے جو لکھا ہے بلکل صحیح ہے پچی سے جو کچھ لکھوایا جا رہا تھا وہ لیپ ٹاپ پہ یا ٹیپ پہ یا کمپیٹر پہ لکھوایا جا رہا تھا اور سرچ کروایا جا رہا تھا کیونکہ نئے دور کے بچے نہ تختی استعمال کرتے ہیں نہ کلم کاغذ وہ یہی اسی طرح سے سرچ کرتے ہیں اور اسی طرح سے لکھتے ہیں اور اسی طرح ان کو کہا جاتا ہے کہ جو کچھ تم نے لکھا ہے اسے مٹانا مت ہرگز نہ مٹانا بچی سمجھ گئی کہ میں نے صحیح لکھا ہے تو اسے مٹانا نہیں ہے اس کے تو وہمو گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کس پلاننگ کے تحت اسے سرچ کروایا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ گھر میں کسی کا نام نہ لینا اور نہ یہ بتانا کہ کس شہر میں آئندہ تمہیں جانا ہے بچی کو تو کہا گیا تھا کہ ہم تمہیں لاہور لے آئیں گے کسی کو بتا کے مت آنا اور نہ ہی کسی کو بتانا ہے کہ تم کہاں جاؤ گی ظاہر ہے جو پلاننگ کی جا رہی تھی اس میں یہ تو بتانا تھا نا کہ ہم تمہیں گھومانے لے جائیں گے یا کہیں بھی لے جائیں گے بچوں کو باتوں میں پھسانا بہت آسان ہوتا ہے کہاں یہ تیرہ سال کی بچی کہاں ہوئے کس بائیس سال کا بڑھا بہت زیادہ فرق ہے عمروں میں اور ماحول میں گھر میں رہنے والی ایک پڑھے لکھے ماحول کی اور تیوش زندگی گزارنے والی بچی جس نے ہوائی سفر بھی کیا ہو اس کے ماحول میں اور گلی محلے میں گھومنے پھرنے والی بچی میں بہت فرق ہوتا ہے بازاروں میں گھومنے والی بچی جو اپنی ماں کے برخے پکڑ کے آچل پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے گھومتی ہے یا جو ہمارے ہیلپرز ہوتی ہیں ان کی بچیاں بہت تیز ہوتی ہیں یا گھر کر جاتی ہیں ہر طرح کا ماحول دیکھتی ہیں لیکن وہ بچی جو ایک گھر میں ایک ماحول میں رہتی ہے اپنے مقصود طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارتی ہے اس میں وہ تیزی تراری مکاری چالوازی نہیں ہوتی اور اس کو لے کر وہاں سے غائب ہونے سے پہلے اس کے دروازے تک کی گیٹ تک کی گلی محلے تک کی ریکی کی گئی تھی باقاعدہ دیکھا گیا تھا کہاں کہاں پر کیمرے لگے ہیں اور کہاں کہاں سے گزرتے ہوئے کیمرے کی آنکھوں سے اوجھل ہوا جا سکتا ہے یہ تک دیکھا گیا تھا کہ کس وقت کچھرہ اٹھانے والا اس گلی میں آتا ہے اور اس سے پہلے کس وقت تک لوگ کچھرہ گھر سے باہر رکھتے ہیں رمضان المبارک کے اوقات میں کچھرہ کس وقت لوگ باہر رکھتے ہیں اور عام دنوں میں جو رمضان سے پہلے یا اس کے بعد کے ہوتے ہیں اس میں پوڑا کر کر اٹھانے والوں کے کیا نظام الوقات ہوتے ہیں اور کس وقت لوگ اپنے اپنا کچھرہ گان باہر رکھتے ہیں اور جب یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ بچی اس اس وقت اس اس لمحے رمضان کی ساتھوں میں باہر کچھرہ رکھنے آتی ہے اسی این اسی وقت اس کو فون کر کے واہر بلایا گیا جو پہلی رپورٹ تھی وہ یہ تھی کہ اس کی سالگیرہ کا گفت دینے کے لئے بلایا گیا تھا اور اس کو گھسیٹ کر گاڑی میں ڈال لیا گیا اور بار بار کہا گیا تھا کہ دیکھو اپنا ٹیب لے کر آنا اور وہ بچی جس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ اسے لے کر یہاں سے فرار ہونے والا کبھی اس کو دھمکائے گا بھی اس لئے کہ اس کے ماں باپ نے کبھی اسے ٹیڑھی نگاہوں سے بھی نہیں دیکھا تھا تو جو اس کے گھر کا محول تھا جس گھر میں وہ پلی بھڑی تھی وہ یہ سمجھتی تھی کہ اس گھر سے باہر کی دنیا کے لوگ بھی اسی جیسے ہوتے ہیں یہ پہلا دھچکہ اسے اس وقت مہتیا جب اس سے ٹیپ چھین لیا گیا گھر کے دروازے سے نکلتے ہی گاڑی میں گھساتے ہی اسے اسے جب ٹیپ لے لیا گیا تو اسے اس وقت اندازہ ہوا کہ کوئی اس سے کوئی چیز اس طرح چھٹکے سے چھینوے سکتا ہے وہ اسی وقت ڈر گئی تھی اس کے بعد کے مراحل تو اس بچی کے لیے جاں گھسل رہے اب ایسی تمام صورتحال میں یہ بچی کیا کرتی ظاہر در جاتی کوئی بڑا بھی ہوتا ہے تو اس ناگہانی افتاد سے جو کہ اس پیان پڑی کہ کوئی اسے چار پانچ افراد گاڑی میں گھسا کے اور گاڑی فراتے بھرتی اجنبی راستوں سے گزر جائے جو اس کے اپنے شہر کا راستہ بھی نہیں ہے تو ایسے موقع پر بڑے گھبر آ جاتے ہیں یہ تو بچی تھی ایک بھرے شہر کی بچی جسے ویران راستوں پر لے جائے جا رہا تھا اسی لیے جو ماں باب یقین کر لیتے ہیں جب پولیس اسے یقین دلا دی کہ یقین کر لو تمہاری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے تھوڑے دنوں میں نکاح نامہ آ جائے گا یہی قیمتی جو اصول ہیں پولیس کے انہوں نے یہ اصول اپنی قیمتی رائے مہدی علی قادمی پہ بھی ٹھوسی لیکن مہدی علی قادمی کو اپنی اولاد کا پتہ تھا اپنے گھر کے ماحول کا اپنی تعلیم و تربیت کا پتہ تھا اسے اپنا پتہ تھا کہ وہ خود کس قسم کا آدمی ہے اگر چار محلے والے گواہی دیں گے تو جتنا وہ اپنے آپ کو جانتا ہے اس سے زیادہ اچھی گواہی دیں گے اس لیے اس نے اپنی بچی کے اگواہ کا ہی شور مچایا اور یہ بات صحیح نکلی اس نے اس بات سے انکار کر دیا کہ اس کی بچی کہیں شادی کرنے کے لیے چھوٹی سی عمر میں گھر سے نکل بھاگی ہے یا گھر سے فرار ہو گئی ہے یہ اور بات کہ اسے زبردستی لے جایا گیا تھا اور ابھی تک مہدی علی قادمی نہائیت ثابت قدمی کے ساتھ اس بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ اس کی بچی کو ورغلا کر بہکا کر زبردستی اگواہ کر کے لے جایا گیا ہے اور اب وہ بچی شیلٹر ہوم میں ہے اور ساری باتیں کھل کر سامنے آنے کے باوجود سیل فون ڈیٹا نے جہاں ان نگوا کاروں کو برہنہ کیا اس کے باوجود بچی شیلٹر ہوم سے ماں باپ کے پاس آنا چاہتی ہے پھر بچی کو والدین کے حوالے ابھی تک نہیں کیا جا سکا ہے جانے اس میں کیا قانون سکم ہے یا کتنے مضبوط وہ جرائم پیشہ لوگ ہیں جو ایک چھوٹی بچی کے رشتے کو ماں باپ سے غلط ساویت کرنے پہ تولے ہوئے ہیں یہ باپ ابھی تک ڈٹا ہوا ہے اور وہ لوگ جو ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں کبھی اس باپ کی عظم حمد کو دیکھ کر اس کے حمدد لوگ جو اس کے حمد جو اس کے حق میں دعا گو ہیں کہ اس کی بیٹی اس کے گھر کی دہلیز تک آجائے وہ اپنے آپ کو حسنہ دیتے ہیں کبھی ان لوگوں کو دیکھ کر مہدی علی قادمی کو حسنہ بڑھتا ہے مہدی علی قادمی کی بیٹی اب صرف اس کی بیٹی نہیں ہے بلکہ ان تمام کسی بیٹی کے بارے میں اس طرح نہ کہ دیا کرے جس طرح میری پروفیسر دوست نے مجھ سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے اس لڑکی نے عدالت میں کیا بیان دیا تھا بلا شبہ اس لڑکی نے عدالت میں جو میں نے اوپر بیان کیا یہی بیان دیا تھا لیکن وہ لڑکی نہیں وہ ایک بچی تھی اسے کہا گیا تھا کہ تمہارے باپ کو مار دیا جائے گا تمہارا باپ یہ کھیل ہار جائے گا اور ہم تمہیں لے کے چلے جائیں گے یہاں سے باہر کہیں وہ بچی کہاں باہر جائے گی اس اسے بعد میں پتہ چلا ہوگا شاید آپ کو وہ ریپورٹ یاد ہو جس میں جب اس بچی کو عدالت میں لائے جا رہا تھا تو شاکیل نے باوز بلند کہا تھا دعا تم بہت بڑے گینگ میں فس گئی ہو اور بچی نے جھٹکے سے مڑھ دیکھا تھا اسے اس کی یقیناً سزا دی گئی ہوگی کہ تم نے اس آواز کو مڑ کے کیوں دیکھا جب اسے یہ کہا گیا تھا کہ جب تم اپنا چکپ کرانے کے لئے جاؤ گی تو وہاں تمہارے ماں باپ ہوں گے خبردار کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا ہے ورنہ تمہارے باپ کو تمہاری ماں کو مار دیا جائے گا یا پھر وہ لوگ تمہیں جان سے مار دیں گے ایک بچی جس نے اس طرح کی کوئی گفتگو زندگی بھر نہیں سنی تھی اس کے لئے یہ بہت بڑی بات ہے ہمیشہ اس بات کو جان لیا کریں اور دوسرے نہ سمجھے ماں باپ نہ سمجھے لیکن اگر آپ کے پاس شعور ہے تو آپ اس بات کو سمجھ کہ اگر کوئی بچی چلی گئی ہے تو کیوں کوئی بیٹی اپنے ماں باپ کا گھر اس طرح نہیں چھوڑتی یقینا کوئی شیطان گھر کے دروازے پر کھڑا اسے آواز دے رہا ہوتا ہے اس کے دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے میدی علی کاظمی کی بیٹی نے اس دستک کو سنے بغیر دروازہ کھولا تھا وہ کسی کام کے تحت گئی تھی دروازے سے باہر اور وہ وہ وہی سے دروازہ بند کیے بغیر اپنی اینک آنکھوں میں لگائے بغیر باہر کی طرف اور آگے چلی گئی جو لوگ گھر سے باہر جاتے ہیں وہ اپنی اینک ضرور لگاتے آنکھوں کے بغیر کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا اینک لگانے کی عادت ہو جاتی ہے اور چشمے کے بغیر بچے تو بالکل ایک قدم آگے نہیں اٹھاتے اینک زندگی کا لازمی حصہ بن جا کرتا ہے ایک شخص جو سے بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اپنا ٹیب لے کر آنا ظاہر ہے اس ٹیب میں اس کے گھر کے تمام افراد کی معلومات ہوگی تصویر ہوگی جن کی نیات خراب ہو وہ یہ سب تو سوچتے ہیں انہیں اس سے کیا مطلب کس لڑکی کو دکھائی دیتا ہے یا نہیں کئی بار سوچ لیا کیجئے آپ کی اس بات سے اس بیٹی کے گھر آنے والوں کو نہیں تو دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے سوچ یہ لفظوں کی حرمت ہوتی ہے انہیں ان کی عزت اور عبرو کے ساتھ استعمال کی جئے